بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے آپ سب امید کرتی ہے آپ سب لوگ خیر خیریا سے ہوں اللہ تعالیٰ کے فضل و قرم سے میں بلکل ڈھیک ہوں تو پیارے ویورز آج کا ویلاغ ہم شروع کرتے ہیں ویلاغ شروع کرنے سے پیارے ہمیشہ کی طرح میری آپ لوگوں سے یہ ریکیسٹ ہوتی کہ آپ لوگوں نے میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کرنا ہے ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا ہے اور لا رنگ کا پتل دور پیس کرنا ہے تاکہ میری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک جل سے جل پہنچ سکے تو پیارے ویورز کل شام کو بہت زیادہ بارش تھی بہت ہی زیادہ بارش تھی توفانی بارش تھی اس کی میں نے ویڈیو بنائی ہے لوگ دیکھیں اس ویڈیو میں کہ کس طرح ہمارے گھر کی کنڈیشن ہوتی ہے اور کس طرح بارش ہمارے سہن میں اور ہمارے کمرے میں آتا ہے اور کس طرح دیوارے دیواروں سے آتا ہے یقیدن آپ لوگ دیکھ کے آپ حیران بھی کریں آپ لوگ حیران بھی ہوں گے اور آپ لوگ کو بہت زیادہ دکھ بھی ہوگا تو پیارے ویورز آج ماشاءاللہ سے موسم بہت ٹھیک ہے دھوک نکلی رہی ہے لیکن تھندک تھندک رہی ہے اور کمرے میں ہمارے زیادہ پانی کھڑا ہونے کی وجہ سے کمرے میں کافی سمیل سی بھی پانی کی بھی آ رہی ہے اور پانی کھڑا ہے جب بارش بہت زیادہ تیز تھی تفانی بارش تھی تو ہماری چار پائیوں سے اوپر تک بارش آگی اور ہم کسی ہمسائیوں کا گھر ہم نے رات کسی ہمسائیوں کا گھر میں نے اور میرے بچیوں نے رات کسی ہمسائیوں کا گھر گزاری تو صبح ہوئی اور پھر ہم صبح گھر آئے تو بہت زیادہ دیکھ کے پریشانی ہوئی دل کو گھر چھوڑ کے جانے کو دل تو نہیں کر رہا تھا لیکن کمرے کی کنڈیشن ہی کچھ بہت بری طرح کی ہے کہ کسی وقت بھی یہ کمرہ ہم پہ گر سکتا ہے اور دیواریں بھی گر سکتے ہیں کیونکہ پانی گلی کا پانی سارا ہماری کمرے میں آ رہا تھا دیوار میں سے ہو گزر گزر کے کیونکہ دیوار میں کافی سارے بڑے بڑے سراخ ہو رہے ہیں گارے کی تنائی تھی انٹوں کی اور وہ گارہ سارا ختم ہو چکہ صرف انٹیں باقی رہ گئی ہیں اور اس کے بعد ہمارے یہ دروازے کی طرف سے بھی پانی اندر کی طرف آ رہا تھا اور سہن کا پانی اتنا جمع تھا کہ ہمارے چار پائیوں کے جو پاوے اوپر تک نظرین وہ بھرے ہوئے تھے اور ہمیں پاؤں رکھنا بھی بہت مشکل ہو رہا تھا اور اسی حالت میں میں نے بلاگ کل شام کو شوٹ کیا اور مجھے بہت زیادہ رونا بھی بہت آ رہا تھا میں بہت روئی اس کے بعد بہت زیادہ بلاگ بناتے ہوئے بھی روئی اور بعد میں بھی بہت زیادہ روئی کہ اللہ تعالی ہمیں اپنا گھر دے دے اور ہم اپنا اچھا سا گھر بنا لیں اور ہم اپنی سکون سے زندگی میں اور میری بچیاں سکون سے زندگی گزار سکے تو پیر ویورز سہن کا پانی بھی کہیں سے نہیں نکل رہا تھا کیونکہ باہر کا پانی بھی ہمارے سہن میں آ رہا تھا اور کافی پانی بہت زیادہ ہمارے کمرے میں اور سہن میں کٹھا ہو چکا تھا اور ایک ہی ہمارا کمرہ ہے اور وہ بھی گلی سے کافی گہرائی گلی انچی ہے اور کمرہ ہمارا کافی گہرائی کا ہے تو پیر ویورز آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں تو میں نے سوچا کہ آپ لوگوں کے ساتھ فالسے کا شربت جو کہ کمرشل طریقہ سے بنایا جاتا ہے میرے طریقہ کا شربت میں آپ لوگوں کے ساتھ اس کی ریسپی شیئر کرلوں امید ہے آپ کو پسند آئے گی تو پیر ویورز زیادہ سے زیادہ آپ لوگوں نے اس ویڈیو کو شیئر کرنا ہے اور آپ لوگوں نے میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ سپورٹ کریں میری ریکیسٹ ہے کہ آپ لوگ میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ سپورٹ کریں کیونکہ بارش کا پانی ہماری کمرے میں فریج سے اوپر تک آ گیا تھا اور ہمارا فریج اور تارے وغیرہ ساری گلی ہو چکی تھی اور پنکھا بجلی ہر چیز ہم نے بند کر دی تھی اور اب بھی پانی ہمارے سین میں کھڑا ہے تو فریج بھی ہماری بند ہے تو پیر ویورز چلیے رسپی بنانے شروع کرتے ہیں فالسی کی جوز کی ہاف کے جی سے زرہ کم فالسے ہیں پیر ویورز میں نے ان کو اچھی طرح سے دھولیا تھا اور ان کو جو دست تھی وہ ساری اتار لی تھی کیونکہ فالسوں پر مکھیے میں بیٹھتی ہیں اور دست بھی لگی ہوتی ہے تو پیر ویورز چلیے رسپی شروع کرتے ہیں پیرسی بلنڈر مشین اپنی ہم مشین یہاں رکھتے ہیں اپنے بلنڈر مشین اپنی سیٹ کرتے ہیں تو بسپی ل لا رحملڈر رہے ہیں اور فالسے اپنے مشین میں ہم ڈالتے ہیں بسم الل Haushالمہ رحہ lyrics چینی یاد کریں گے کیونکہ فالسے ترچ ہوتے ہیں اور فالسے ہاف کے جی سے زرہ کم ہے اس لئے میں ذرہ چینی بھی زیادہ اس میں ڈالوں گے کیونکہ فالسے ترچ ہوتے ہیں بسم اللہ رحمالڈر رہے ہیں ایک دو اور تیز اور پانچ پانچ ہمچ کے چینی کے میں ڈال لیتی ہیں elیں اسے ہم نے ڈالی ہیں اب اس میں ہم پاننی ڈالتے ہیں بسم اللہ الرحمن رہے ہیں یہ کالا نمک ہے یہ ہماری ریسپی کی جان ہے اس کے بغیر ریسپی یہ ذرا اچھی نہیں بنے گی اور ٹیسٹ بھی ذرا اچھا نہیں آئے گا اس لیے میں نے یہ کالا نمک ٹھول میں اڈال لیا ہے اب مشین اپنی بند کرتی ہوں بسم اللہ الرحمن رہے ہیں مشین اپنی چلاتی اون کرتی ہوں پیری ویورج ہم نے اپنا مشین بند کرتے ہیں اور اس میں ہم یہ شربت ڈالتے ہیں جام شیری کا کیونکہ یہ کبرشل شربت ہے یہ زیادہ تر بازار میں بکتا ہے اور لوگ بڑے شوک سے پیتے ہیں آپ کوئی بھی شربت اس میں ڈال ایڈ کر سکتے ہیں جام شیری روح افزار نورس کوئی بھی ڈال سکتے ہیں یہ آپ لوگ کی اپنی مرضی اپنی چوائز ہے تو میں اس میں جام شیری ہی شربت ڈال لوں گی بسم اللہ روح ہمانے رہیں اس سے ہماری شربت کا ہمارے جیوس کا ہمارے جیوس کا زائقہ بہت ہی بلکل ہی بدل جائے گا بند کرتے ہیں ایک دفعہ پھر میں مشین اپنی چلاتی ہوں بسم اللہ روح ہمانے رہے شربت ہمارا حل ہو چکا ہے اور چینی بھی حل ہو چکی ہے کیونکہ ہمارا جیوس تیار ہو چکا ہے اب اسے میں اپنے برطر میں ڈالتی ہوں بسم اللہ روح مانے رہے ہیں پہلے اس میں برف ایڈ کرتے ہیں تو پیاری وگرز جیوس ہو شربت ہو تو آپ برف زیادہ استعمال کریں گے کیونکہ جیوس میں شربت میں اور سکتوزے ہوتا ہے جو بزاروں میں ملتا ہے گھر میں بھی بنایا جاتا ہے اس کی ریسپی بھی میں آپ کو جلدی ہی دوں گی تو اس میں ان چیزوں میں جیوس میں شربت میں زیادہ اچھی لگتی ہے تو اس کو اب میں چھلنی کے ساتھ تو اسے چھانتی ہوں بسم اللہ رحمت رہی تو دیکھیں ماشاء اللہ سے سبحان اللہ چمچ کے ساتھ ہم اس کو ہلا لیں گے تاکہ ہمارا یہ شربت اچھی طرح سے چھانا جا سکے شربت جسے ہمارا یہ ریڈ ریڈ شربت کمرشل شربت جسے ہم بولتے ہیں بزاروں میں بڑے بڑے ریسٹورنٹ میں یہ شربت زیادہ شوق سے پیا جاتا ہے بنایا جاتا ہے کیونکہ اس میں ہم نے دوسرا شربت ڈال لیا ہے اس وجہ سے یہ کمرشل اسے شربت کمرشل کا ہم نام دیتے ہیں تو پیارے ویورز آپ کو یہ کہنگن ہماری یہ ریسپی بنائی ہوئی اچھی لگی ہوگی آپ کو یہ تازہ یوس بنائیں فالسوں کا کیونکہ فالسے کافی سستے ہو چکے ہیں آپ لوگ بچوں کو منا کے دیں خود بھی پیئیں مہمانوں کو بھی پلائیں یہ جگر انمیدے کے لئے بہت تھندک تھندک اس سے ہوتی ہے اور اور چہرے پہ بہت فرش فرش ساف فرش فرش ہونے لگتا ہے تو اسے اب ہم ڈشارت کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحی تو سبحان اللہ ماشاءاللہ سے بہت بہت مزیدار اور بہت ہی لذیذ شربت ہمارا فالسے کا جوس تیار ہو چکا ہے تو آپ لوگوں نے دعاوں میں یاد رکھنا ہے تو دیکھ دیکھئے راظرین تو پیارے بھی برزے ہمارے یہ یوس تیار ہو چکا ہے تو آپ کو یقین ہمارا یوس یہ پسند آیا ہوگا پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اور ہمارے اور کبنس کر کے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو ہمارے یہ بنائے ہو جوز کیسا لگا تو دعاوں میں یاد رکھنا ہے اور ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ ملتے ہیں ملتے ہیں